لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کے عائمان لے رہے ہیں یہ سیکھنا ہے اور یہ کلیمہ ایسا نہیں ہے کہ کلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پتا یہ کلیمہ عزل سے تمام انبیاء علیہ السلام جو اپنی امتوں کو دعوت دیتے تھے یہ کلیمہ کی دعوت دیتے تھے ہر نبی اپنی امت کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے تھے آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء جتنے بھی آئے تمام کے تمام یہی دعوات دیتے تھے کہ لا الہا الی اللہ لوگ دیتے تھے اور جب کوئی ایمان والا بن جا تھا ان کو کہتے کہ محمد رسول اللہ کی بھی تعلیم دیتے کہ آخر زمان نبی نبی کریم اگر تم پالو تو ان کی مدد کرنا اور ان پر ایمان لانا آدم علیہ السلام کے زمانے عالم علیہ السلام کا خود کا کلمہ کیا ہے اُن کی امت کے لیے جو کلمہ ہے لَا اِلَا 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 اَلَا اِلَا اِلَا اُمْ هُمْ�� حُمد 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 جب اُن کی امت جو ایمان والے ہوتے ایمان لاتے تو آپ کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو اگر تم پالو تو اُن کی رسول ہونے پر ایمان لانا اُن کی مدد کرنا تو یہ تمام کے تمام جتنے بھی امبیاء ہے آدم علیہ السلام ہو نو علیہ السلام ہو ابراہیم علیہ السلام ہو موسیٰ علیہ السلام ہو تمام نے اپنے امتیوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی جو آمال درست کرائے لا الہ الا اللہ پہلے بتا کے پھر آمل بتائے لا الہ الا اللہ سے پہلے انہیں ایمان والا بنایا ایمان والا بنا کے پھر ان کی عمل کو درست کیا اب ہم فیض آمالہ کیا کر رہے ہیں ایمان نہیں سکھ رہی ایمان کی احمیت ہمارے پاس نہیں ہے ایمان کو چھوڑ دیا اور آمال کر رہے ہیں نماز روزہ زکاہ تجھ کر رہے ہیں مگر misunderstanding یہ ہو گئی کہ آمال کرنے سے ایمان آتا سمجھ رہے ہیں ایمان سیکھنا ہے ایمان ایک چپٹر ہے ایمان سیکھیں گے تو تمام آمال درست ہوں گے ایمان نہیں سیکھیں گے تو تمام کے نمام آمال بیکار ہو جائیں گے لائلہ اللہ حمد رسلہ جو کلمہ طیب آئے وہ سیکھنا ضروری ہے اور ہر امت میں یہ تھا کہ شریعت بدلتی رہی آدم علیہ السلام کی امت میں ایک شریعت تھی اور امتیں امتیوں صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شریعت تھی جیسا آدم علیہ السلام کی امت میں یہ تھا کہ بھائی اور بہن جو ہے نہ شادی کر سکتے تھے اب اس امت میں بھائی اور بہن سے شادی نہیں کر سکتے تو شریعت عمل بدلتے رہا جو خانون تھا وہ بدلتے رہا مگر ایمانی کلمہ ہوئی تھا لائلہ اللہ شریعت بدلتی رہی مگر آمال بدلتی رہی مگر ایمانی رکن وہی تھا سارے امبیاء آئے یہی دعوت دی اور موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی امت میں یہ تھا دو بہنیں ایک نگاہ میں جائز دی مگر اس امتیں امتیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا نہیں ہے کہ ایک کا انتخال ہونے پر دوسری بہن سے شادی کر سکتی دو بہنوں سے شادی کرنا حرام تو مگر ایمانی کلمہ ہوئی ہے سارے امبیاء کیا ہم اس اتنا اہم اللہ تعالیٰ عمال کو وقتاً وقتاً چینج ہوتا رہا مگر ایمانی جو ارکان تھا وہ نہیں بدلا تو اتنی اہمیت اللہ تعالیٰ کے پاس ایمانی کلمہ کی اتنا اہم ہے